بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم معترم قصان دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اپنے حفظوں بان رکھے آج کے طرح ترین ریٹ کے اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ دوستوں خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مقامی اور بین اعلقامی ریٹ کی اپ ڈیٹ آپ دوستوں تک پہنچا جاتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پہل آئیکن پریس کر لیجئے دوستو آج تقریباً تمام فصلوں کے ریٹس میں تیزی دیکھی جا رہی ہے الحمدللہ کسانوں کے لئے اچھی اچھی خبریں ہیں آج تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں گندم سے گندم میں آج بھی زبردست تیزی کا سلسلہ جاری ہے اور ریٹس وہ چوتالیس سو روپے کراس کر چکے ہیں پنجاب میں پنجاب میں آج جو ریٹ ہیں وہ چوتالیس سو نو روپے تک پہنچ چکے ہیں زبردست گرمہ گرمی جو ہے گندم کے مارکیٹ میں دیکھی جاری ہے تو غریبوں کی پہنچ سے دور ہوتی جاری ہے گندم تو زبردست تیزی کا سلسلہ برقرار ہے آج بھی کسانوں کے لئے جی اچھی بات ہے لیکن اکثر کسانوں نے تو اب نکال لی ہے برحال جو ہے چوتالیس سو نو روپے پر جو ہے پنجاب میں موجود ہے اسی طریقے سے اسلام آباد میں جو ریٹس ہیں وہ چوتالیس سو پچاس روپے تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں زبردست تیزی کا سلسلہ جو ہے جاری ہے وہاں بھی تو اوورال جو ہے ملکی سطح پر پہلی دفعہ جو ہے گیارہ ہزار روپے فی ایک سو دو کلو گرام جو ہے گندم پہنچ چکی ہے تو اس میں جو ہے تیزی کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور مزید اس میں تیزی کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے مزید اگر ہم دھان کے حوالے سے بات کریں تو مجموعی طور پر دھان کے مارکیٹ آج مستاقم ہے کوئی زیادہ اس میں چینج نظر نہیں آ رہا اور دھان کے جو گیارہ اکیس اور کائنات کے جو ریٹس ہیں وہ چھ ہزار ایک سو روپے تک زیادہ سے زیادہ موجود ہیں آج بھی بہاول نگر اور دوسرے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ پنجاب کے مارکیٹ چھ ہزار ایک سو روپے تک موجود ہے اسی طریقے سے پندرہ زیرو نو کے مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں تو اس کے ریٹس بھی چھ ہزار روپے تک موجود ہیں اس کے علاوہ دھان سوپر کے اگر بات کریں تو اس کے ریٹس جو ہے تاریخی بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں آج آٹھ ہزار روپے جو ہے فروخت ہو چکی ہے سوپر شکار پور سندھ میں تو سوپر میں بھی جو ہے زبردست تیدی کا سلسلہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اس کے بعد بات کریں باجرہ کی تو باجرہ کی مارکیٹ پچھلے دنوں کوئی ایک سو روپے کم ہو گئی تھی آج ایک سو روپے کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور مارکیٹ جو ہے تین ہزار پیجھتر روپے تک پہنچ چکی ہے راولپنڈی میں آج ریٹس جو ہیں تین ہزار پیجھتر روپے تک موجود ہیں اسی طریقے سے ملتان اور لاہور میں بھی ریٹس جو ہیں تین ہزار سے اوپر موجود ہیں تین ہزار کو کراس کر چکے ہیں مجموعی طور پر ایک سو روپے کی آج تیزی دیکھی جا رہی ہے تو باجرہ کی مارکیٹ بھی بہتر ہے مکہی کی حوالے سے بات کریں تو مکہی کی مارکیٹ مجموعی طور پر آج مستحقم ہے کل مارکیٹ کافی کم ہو گئی تھی سو روپے کل کم ہوا تھا تو آج مجموعی طور پر مستحقم ہے آج منڈیوں میں زیادہ سے زیادہ ریٹس جو ہیں چھبیس سو روپے تک موجود ہیں اکارڈا منڈی میں اسی طریقے سے عارف والا منڈی کے بات کی جائے تو وہاں زیادہ سے زیادہ جو ریٹس ہیں وہ پچیس سو روپے تک ساڑھے چوبیس سو تک موجود ہیں اسی طریقے سے فیڈ میلوں کے حوالے سے بات کریں تو زیادہ سے زیادہ ریٹس جو ہیں وہ پچیس سو پچاس روپے تک میکسیمم فیڈ کے موجود ہیں اس کے علاوہ رفعان فیڈ نے اپنے ریٹس میں آج کوئی تبدیلی نہیں کی اور اس کے ریٹس جو ہیں وہ چوبیس سو روپے تک مستحقم ہیں سرسو کے حوالے سے بات کریں تو سرسو کے ریٹس جو ہیں وہ بھی مجموعی طور پر مستحقم نظر آ رہے ہیں اس میں بھی کوئی زیادہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی اور اس کے ریٹس جو ہیں آٹھ ہزار روپے کی سطح تک برقرار ہیں مختلف شہروں میں زیادہ سے زیادہ جو ریٹس ہیں وہ آٹھ ہزار روپے تک موجود ہیں اس کے علاوہ تل کی مارکیٹ جو ہے آج پھر تھوڑی سی بہتر نظر آ رہی ہے اور ریٹس جو ہیں چودہ ہزار روپے چودہ ہزار پانچ سو کو بھی کراس کر چکے ہیں اور زیادہ سے زیادہ چودہ ہزار چھ سو روپے کی سطح تک پہنچ چکے ہیں تو مجموعی طور پر اس میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں کپاس کے حوالے سے تو کپاس کی مارکیٹ میں آج تھوڑی جو ہے تیزی دیکھی جا رہی ہے مجموعی طور پر آج اضافہ کا ٹرینڈ ہے مطلب آج ٹرینڈ ڈاؤن نہیں ہے تو سب سے پہلے کراچی کارٹن اسوسییشن کے بات کریں تو کراچی کارٹن اسوسییشن نے اپنے سپارٹ ریٹس میں کوئی تبدیلی نہیں کی اور اس کے سپارٹ ریٹس آج بھی سولہ ہزار ساتھ سو روپے تک مستاقم ہیں اس کے علاوہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں چونکہ آج کرسماس کی وجہ سے چھٹی ہے تو آج بھی جو ہے سینٹ کلوز ہے آج بھی اوپن مارکیٹ نہیں ہوئی اور اس کے سینٹ پچاسی اشارے ایک ساتھ پہ جو ہے کلوز ہوئے تھے اور اس میں پوزیٹیوٹی جو ہے وہ دیکھی گئی تھی یعنی پلس میں جو ہے وہ کلوز ہوئی تھی اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم بات کریں روئی کے حوالے سے تو روئی پنجاب اور بلوچستان میں جو ہے وہ سترہ ہزار روپے تک ریٹس موجود ہیں اور سندھ میں جو زیادہ سے زیادہ ریٹس ہیں وہ سولہ ہزار پانچ سو روپے تک موجود ہیں پچھلے ہفتے میں تھوڑی سی تیزی آئی تھی سترہ ہزار پانچ سو تک بھی ریٹ گئے تھے لیکن پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں تھوڑی کمی آئی تو اس کے ریٹس میں پانچ سو روپے کی جو ہے کمی دیکھی گئی اور اس کے بعد جو ہے مجموعی طور پر ریٹس میں ٹھہرا ہو دیکھا گیا لیکن مارکیٹ پلس میں کلوز ہوئی ہے تو امید ہے کرسمس کی چھٹیوں کے بعد جیسے مارکیٹ اوپن ہوگی تو اس میں مزید اضافہ ممکن ہے اس کے علاوہ آج کپاس کے حوالے سے بات کی جائے تو پھٹی کے حوالے سے تو فورٹ عباس میں آئی زیادہ سے زیادہ ریٹس جو ہیں نو ہزار ایک سو روپے تک موجود ہیں جو پہلے نو ہزار روپے تھے تو مجموعی طور پر اس میں ایک سو کا اضافہ ہرون آباد میں ستاسی سو تھے تو آج اٹھاسی سو تو اوورال پنجاب میں بات کریں تو ٹرینڈ آج مطلب ایک سو روپے کا اضافہ جو ہے وہ نوٹ کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے نال بلوچستان کے جو ریٹس ہیں آج وہ اٹھاسی سو روپے تک موجود ہیں تو یہ بلوچستان کا زیادہ سے زیادہ ریٹ ہے اسی طریقے سے دادو کے حوالے سے بات کریں تو وہاں آج ریٹ اکاسی سو پچاس روپے تک موجود ہیں یعنی کہ یہ سندھ کا زیادہ سے زیادہ ریٹ ہے تو یہ آج کے مختلف اجناس کے ریٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ تھی امید کرتا ہوں دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ